بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارے مائمل کا کپڑا لوگی اور اسے ایک ٹوی میں ڈال دوں گی اور اس کے پر یہ پالک ڈال لوں گی تاکہ اس کا ایکسرا پانی بھی میں ھوشک کر لوں اگر اسی طرح میں اس کو دوپ میں رکھوں گی تو نیچے سے یہ گل جائے گی بلکل اور وہ ضائع ہو جائے گی سکانے کا کوئی فیادہ نہیں یہ میں مل مل کے کپڑے کو اوپر ڈال کے دیکھیں دی کے ابھی بھی اس کے نیچے پانی آگے گا اس کو اس طرح پوش کر لوگی اسکا اکسرا پانی سارا کپڑا جذب کر لیے دیکھیں کس طرح خوشک ہو رہا ہے اس طرح کر کے دو تین بار چاروں طرح سے یہ آپ ایکسٹرا پانی سارا اس کا خوشک کر لیں اس کو دریک دوپ میں نہیں ڈالنا نیچے کپڑا ململ کا یا کوئی چادر بچھا کے دوپ کے اوپر پھر اسے ڈالنے اس کے اوپر اس طرح پھلا دیں اب میں ایک بڑی چادر لوں گی اسے چار پہی پہ چھت پہ جا کے دوپ میں ڈال کے آوں گی اور شام کو پھر آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کیا کرنے یہ سارے دن کی دوپ کے بعد یہ پالک دے گے ہماری کتنی ڈرائی ہو گئی ہے جب میں نے پالک دوکے چھت پہ ڈالی تھی دوپ میں اس کے دوران مجھے اتنے کمنٹس آئے کہ میں حران ہو گئے لوگ کہتے ہیں کیسے پالک خوشک ہوگی وہ تو خراب ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں نے اس لیے یہ کر کے دکھا دیا ہے کہ پالک خراب نہیں ہوگی اس کو یہ دیکھیں کہاں سے حراب ہے بلکل ڈرائی ہو گئی ہے بلکل سو گئی ہے آپ جتنا مرضی سے پکوڑا مکس بنائیں اگر آپ اور بھی کسی چیز میں ڈرائی پالک استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں لیکن یہ بلکل خوشک ہے کوئی حراب نہیں ہوتی میرے طریقے سے اگر آپ اس کو سکھائیں گے تو اور اس طرح میں ویسے بھی بتا سکتی تھی میں کمنٹس کا جواب کمنٹس میں بھی بتا سکتی تھی دو انگلی میں نے چلانے دی ایک منٹ میں میں جواب دے دیتی اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں لیکن میں نے یہ پریکٹیکل کر کے اس لئے دکھایا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائیں کہ پالک کس طرح سکھانی ہے اور سوک گئی ہے یہ دیکھیں بلکل خوشک ہو گئی ہے اس سے آپ پالک کا پکوڑا بنائیں اور جب یہ دیکھیں جب ہم اسے گھیلا کریں گے تو یہ اسی طرح پھول جائے گی اور پالک پکوڑوں میں اس لئے ڈالتے ہیں کہ کرسپی بنیں خستہ بنیں پالک کے پکوڑے اور مزیدار بنیں اور جن لوگوں کو ڈاک تھا کہ نہیں بنے گی صحیح پالک اور وہ دیکھ لیں اور اس طرح بنائیں اور پکوڑا مکس بنا کے رکھ لیں اور پلیز ضرور ٹرائے کریں اپنے کھانوں میں لذت دیں فریش کی فریش ہے اور سٹور کی سٹور کی ہوئی ہے بنائیں انجوائے کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ